اور مدد لو سبر اور نماز کے ذریعے اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں کے علاوہ پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بنی اسرائیل کو گزشتہ آیتوں میں حب دنیا اور حب مال سے بچنے کی نصیحت کی گئی جو بغیر صبر و صبات کے حاصل نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ نے اس آیت میں انہیں صبر اور نماز کی تلقین کی صبر کے بغیر تو کوئی کار خیر وجود میں نہیں آ سکتا اور نماز کا لب لباب اللہ کے لبزور دل کا جھکاؤ ہے جو ایمان و عمل کے میدان میں صبات قدمی کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں کے علاوہ پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کے لیے جھکاؤ نہیں ہوتا ان کے اوپر نماز بہت بھاری ہوتی ہے اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں نماز میں انہیں سکون ملتا ہے